اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو جیسے کہ ہم یہ ہفتہ بار سیشن کرتے ہیں آن لائن اس میں ہم ویب ڈیویلپمنٹ سیکھنے کے حوالے سے کام کرتے ہیں اور ہم اس میں ویو تری سکول پر سیشن ہم یہ کمپلیٹ کر رہے ہیں یہاں سے ہم ابھی ڈیویل کے حوالے سے کام کر رہے ہیں میں اپنی سکرین شیئر کرتا ہوں تاکہ پھر ہم اپنی کلاس آگے شروع کریں آپ اپنا مائک اگر بند کر دیں مائک بند کر دیں اگر آپ بول نہیں رہے تو پھر مائک بند کر دیں اسلام علیکم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بات نہیں کر رہے ہیں تو پھر مائک بند رکھیں اس میں پھر تو یہاں سے ہم یہ پورا کر رہے ہیں تو باقی میں ابھی آتے بھائی سے پتہ بھی کر لیتا ہوں کہ پہلے وہ شروع کرتے ہیں میں کھلتا ہوں یوٹیوب کے اپنا چینل اور یہاں پر پلی لسٹ ہے تو یہ ہمارے پرانی ریکارڈنگز پڑی بھی ہیں تو یہ پچھلے ہفتے والے دن ہمارا سیشن ہوا تھا اس میں ہم نے یہ ٹیبلز کیے تھے آخر میں بلکہ لسٹ سے ہم نے اسٹارٹ کرنا تھا یہ ہم نے آخر بھی کیا تھا آتے بھائی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں ورنہ یہ کہ میں پھر یہی جو سیکنس سے بتا رہا ہوں اسی کو پھر میں شروع کر دوں گا آپ کو میری آواز آ رہی ہے beş ہ LIVE اگر آپ کیوں میں نہیں آرہ criminal صاحب اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے یا پہ میں اسی طرح یہ سیشن آگ کر کنٹینیو کر دوں ہمارا نہیں صحیح 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 مائک آپ بند کر دیں مائک بند کر دیں مائک بند کر دیں مائک اس لئے بند کہہ رہا ہوں کہ پھر ورنہاں یہ آپ کے طرف سے جو بیک گراؤنڈ میں شور ہے نا اس کی حواد آ رہی ہے تو وہ پھر اس ریکارڈنگ میں بھی شامل ہو رہی ہے تو اس لئے اگر بات کر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے مائک آن کریں ورنہ یہ ہے کہ پھر صحیح صحیح تو اس ساتھ یہ ہے کہ یہ ریکارڈنگ بھی جاری ہے انشاءاللہ اس کی ویڈیوز پھر اپلوڈ کرنی ہے تو یہ لاس ٹائم ہم نے ایچ ٹیمل ٹیبلز کے بارے میں دیکھا تھا تو یہ ہم پھر آگے continue کرتے ہیں list اور اس کو میں save بھی کر لیتا ہوں کہ یہاں سے ہم نے start کیا ہے اور جونس ابھی جس پہ end کیا ہوگا اس کے بھی یہاں پہ لنک دیکھ دیں گے اور اسی طرح اور بھی کوئی لنکس ہوں گے تو وہ یہاں پہ save میں کرتا جاؤں گا تو list کا tag جو ہے یہ چیزیں جب list کرنی ہوتی ہیں اس کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ اس حساب سے تو بہت سمپل ہے لیکن اس میں پھر sub tag بھی ہے تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ul سے بنتا ہے unordered list اور li سے بنتا ہے list item تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ tag start ہو رہا ہے اور یہاں پہ یہ end ہو رہا ہے اور یہ tag ایسا ہے کہ اس کے اندر اور بھی tags ہیں تو یہ جو li ہے یہ tag یہاں سے start ہو رہا ہے اور یہاں پہ یہ end ہو رہا ہے اور یہ اس کا content ہے تو اسی طرح جتنے یہاں پہ elements ہوں گے وہاں پہ یہ add ہوتے جائیں گے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یہ تھوڑی سی space اوپر اور نیچے یہ ہوتی ہے یہاں پہ اگر میں تھوڑا سا اگر کوئی text لکھ دوں تو یہ بیچ میں gap آتا ہے اور یہ block level element ہے یعنی اس کے نئی line سے start ہوتا ہے اور نئی line پہ ہی end ہو رہا ہے اسی طرح جس طرح یہ unordered list اسی طرح ordered list بھی ہے تو اس کے tag جو ہے وہ start ہوتا ہے ol سے ordered list تو باقی جو اندر والا سب tag ہے وہ وہ ہی ہے li اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو پھر بہتر ہے کہ آپ پہلے ہمارے جو پرانی ریکارڈنگز ہیں وہ دیکھیں جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے اپنے چینل کا link open کیا تھا وہاں سے آپ پرانی ریکارڈنگز دیکھ سکتے ہیں تو اس میں ہمارے ویڈیو ہم جو یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس میں سیشن میں ہمارے تین حصے عام دور پہ ہوتے ہیں ایک حصے میں تو ہم یہی سیشن یہ continue کرتے ہیں جو یہاں سے ہم نے html سے شروع کیا ہوا ہے انشاءاللہ پھر آگے css java script اور php اور اسی طرح اور چیزیں ہم اس میں کرتے رہیں گے اور دوسرا اس میں حصہ یہ ہے کہ question answers کا ہے یا problem solutions کا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ ہمارے یہ جو گوگل میٹ پہ جوائن کر کے ہمیں سوال اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہے وہ پوچھ سکتے ہیں کوئی problem اگر آپ کو آتا ہے کہیں پہ ٹک ہوتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں بلکہ آپ کسی بھی حوالے سے یہاں پہ پوچھ سکتے ہیں تو اگر متعلقہ جواب ہے تو وہ اب بھی دے دیا جائے گا ورنہ یہ ہے کہ آپ کو بتا دیا جائے گا کہ کیسے اس کا حل کر سکتے ہیں اور پھر تیسرا حصہ یہ ہے کہ اس میں ہم کچھ نہ کچھ technology کی حوالے سے بات کرتے ہیں کوئی چیز جس پہ میں کام کر رہا ہوں وہ آپ سے share کرنا چاہتا ہوں تو اس طرح پھر ہم آگے continue کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ol لکھنے سے یہاں پہ one two three آ گیا ہے اور ul لکھنے سے یہاں پہ dots ہے یہ ایک آ جاتا ہے اور یہ پتہ لگتا ہے کہ listing ہو رہی ہے باقی ان کے کچھ attributes ہیں وہ آگے میرے حل آگے chapter میں آکے دیکھتے ہیں تو یہ چیز ہم دیکھ چکے ہیں پہلے بھی تو اس میں جو ایک اہم property ایس 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 کی وہ ہے list style type تو اس میں یہ by default یہ circle آ رہا ہوتا ہے اور disk square اور یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے کیسے فرق پڑتا ہے تو یہاں پہ اتنا خاص پتہ نہیں لگ رہا لیکن یہ اب وہ بلکہ ہم یہ ساتھ ساتھ سارے بنا لیتے ہیں تو پھر فرق جو وہ واضح طور پر پتہ لگے گا ایک تو یہ ایک ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں تو by default وہ سرکل کے ساتھ آئے گا اور یہ والا code بھی ہم copy کر لیتے ہیں اس میں یہ ہے کہ پھر ایک اگزمپل میں یہ ہماری سارے چیزیں ہو جائیں گی اور by default وہ none ہی ہوتا ہے تو وہ نہیں بلکہ میں غلط کہہ رہا ہوں by default تو وہ سرکل میں ہوتا ہے تو یہ ہم دیکھتے ہیں ڈسک ہے سکیئر ہے ڈسک ہے کوئی خاص فرق پر نہیں پتہ لگ رہا ڈسک کو سرکل سیم ہی لگ رہے ہیں یہاں پہ میرے پاس جو آ رہا ہے ڈسک کو بھی میں کپی کر لیتا ہوں ڈسک ہے ڈسک ہے ڈسک ہے общем ڈسک ہے ڈسک ہے ڈسک ہے Priest تو ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ لسٹ کے اندر لسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ یہ بجائے اس کے کہ جو یہ سیکنڈ ایلیمنٹ ہے یہی پہ اس کا لائی کلوز کر دیا جاتا وہ یہاں پہ انہوں نے بعد میں کلوز کیا اور یہاں پہ آگے پوری انہوں نے ایک پھر ان آرڈڈ لسٹ شامل کر دیا تو یہاں پہ یہ آرڈڈ لسٹ بھی کر سکتے تھے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نیسٹنگ ہو سکتی ہے باقی یہ کہ یہ صرف نیسٹنگ نہیں کر سکتے بلکہ آپ اس میں اور ایلیمنٹس ایمیجز لینکس باقی سارے وہ ٹیگز بھی استعمال ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ ایکزیمپل میں اس کو ہم اوپن کرتے ہیں پھر پتہ لگے گا تو مین ہم دیکھیں کہ یہ جو نیویگیشن وغیرہ ہوتی ہے اس کے لئے ہم یہ لسٹ کا استعمال کرتے ہیں باقی لسٹنگ کرنی ہو چیزوں بھی اس کے لئے بھی کرتے ہیں نیویگیشن وغیرہ کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے ایسے تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا ایک ایفیکٹ بھی ہے ایرو اوپر جب جاتا ہے تو بیک گراؤن چینج ہو رہا ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو پہلے تو یہ ہے کہ کوشش آپ کریں کہ یہ جو سی ایس ایس کا پارٹ ہے اس کو سکپ کر دیں تاکہ آپ پہلے ٹیگز کو دیکھیں کہ یہ بیلڈنگ بلوک ہے کیا اور پھر ہم یہ کہ بلکہ اس کو ہم میں اس کو یہ کمنٹ کر دیتا ہوں جو سٹائل کا کوڈ ہے تو اصل میں ہم دیکھیں گے یہ جیسے باقی لسٹ آ رہی ہے یہ ویسے ہی آ رہی تھی اور کیونکہ یہ لنکس اس کے اندر ہم نے لگائے ہیں اس لئے اس کا کلر نیلا اس لئے آ رہا ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ سٹائل میں کیسے اس سے فرق پڑا ہے تو اس میں میں سٹائل کو جیسے پہلے بھی میں یہ ایسے ہی کرتا رہا ہوں کہ اس میں ہم اس کے تھوڑے تھوڑے اسے کو کھلتے ہیں اور جیسے کہ یہ یہ یو ایل کا ٹیگ ہے تو اس کی اوپر یہ یہ ہم نے css لگائی ہے ایک تو اس کا یہ سٹائل ہم نے نن کیا ہے اس کی وجہ سے یہ چیز ہٹ جائے گی پھر مارجن پیڈنگ زیرو کیا ہے یہ بلکل جڑ کے آ جائے گی اس کے ساتھ اور اوور فلو ہیڈن کیا ہے ہے کہ اگر ٹیکس یا ایلیمنٹس زیادہ ہیں جتنی width ہے یا جگہ ہے تو وہ نیچے لائن پہ نہیں جائیں گے یا نظر نہیں آئیں گے اوور فلو ہیڈن کے یہ مقصد ہے اور بیک گرونڈ کلر ایک نارمل سا دے دیا ہے تو اس میں ہم یہاں پہ one by one ان کو چیک کر لیتے ہیں نن سے وہ چیز ہٹ گئی ہے تھوڑی سی ابھی آپ دیکھیں گے spacing کا فرق آئے گا نہیں padding سے فرق اچھا وہ سارے میں نے کھول دیا ہے اچھا یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ margin سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا barrel padding zero کی ہے تو وہ بلکل یہاں پہ left side پہ آگیا ہے margin کا میرے خیال ہے ہمیں اگر پتہ لگتا ہے اگر یہ list اس کو اگر اس کا icon ہم نے show کیا ہوتا تو پھر میرے خیال ہے ہمیں margin کر یہ پتہ لگتا ہے نہیں چلیں اس کو continue کرتے ہیں اور یہاں تک ہم کر چکے تھے padding ہم نے zero کیا تو بالکل یہ left side پہ آگیا ہے اس کا icon ہم نے ہٹا دیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی space بن گئی تھی overflow ابھی ہم hidden کرتے ہیں اس سے میرے خیال ہے ہمیں بظاہر کوئی فرق نظر نہیں آئے گا اور اس چیز کا ہمیں فرق نظر آئے گا background آگیا ہے تو next ہم نے اس کی li's جو یہ والے elements ہیں تو یہ ہم جب یہ ہم جو selector استعمال کر رہے ہیں اس کو tag selector بولتے ہیں یعنی اس tag کی اوپر جب ہم کچھ بھی آگے css کی ہم یہ attribute سے استعمال کریں گے تو یہ سب elements کی اوپر استعمال ہوگا تو اس کو میں open کرتا ہوں تو یہ کیا کر رہا ہے ان سب کو کہہ رہا ہے کہ یہ element left float کریں تو یہ left float کریں گے تو ایک line میں آ جائیں گے اوپر اس کو ہم run کرتے ہیں اور یہ ایک دوسری کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہیں کیونکہ کیونکہ ہم نے اس کو float left کیا ہے تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہاں پہ spacing وغیرہ ہم اس کو دیں گے اور دوسرا جو effect ہے اوپر arrow لے کے آتے ہیں تو وہ کیسے اس سے کیسے فرق پڑے گا تو یہاں پہ میں اب اس کو one by one کرتا ہوں تو یہاں پہ اب جو یہ یہ selector ہے یہ دیکھ رہا ہے کہ جہاں پہ بھی li کا tag آتا ہے اور اس کے اندر anchor tag آتا ہے تو یہ اس کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو anchor tag ہے یہ by default in line elements ہوتے ہیں تو in line elements کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ آتے ہیں تو اس کو انہوں نے پہلے ختم کر کے اس کو block level کیا ہے تو ابھی تو خیر کچھ نہیں آئے گی لیکن یہاں پہ جیسے جیسے اس کو ہم کھلتے جائیں گے تو ہمیں فرق پتہ لگتا جائے گا ایک اس کا text color ہم نے change کیا ہے کیونکہ ہمیں یہ بھی display block کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ ابھی اس میں element ایک ہی ہے ایک سے زیادہ ہوتے تو وہ دو روز میں ہو جاتا کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر li کے اندر ایک ہی element آ رہا ہے anchor tag کا تو اس سے فرق پڑا ہے اور text line center کر دیا اس کا خیر ہمیں ابھی فرق نہیں پتہ لگے گا لیکن جب یہ padding ہم دیں گے تو پھر فرق پڑے گا تو یہاں پہ جب padding ہم دے رہے ہیں پہلے بھی ہم اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں کہ یہ anchor tag یہ جس طرح لکھا ہو ہے home news contact about تو یہ جب ہم اس میں ایک value دیتے ہیں تو یہ اس کو چاروں طرف سے space پروائیڈ کر دے گا یعنی اس home سے پہلے space آ جائے گی 16 pixel کی اس طرح right side پہ اوپر سے نیچے سے اور جب یہ سب کے ساتھ ایسے ہوگا تو یہاں سے بھی آپ کو ادھر سے بھی برابر آپ کو space نظر آئے گی تو اس سے ہمیں ایک واضح فرق پتہ لائے گا اور اگر ہم اس چیز کو کمنٹ کریں تو ابھی ہم اس کا فرق بھی پتہ لگے گا تک یہ اس کو left line ہونا چاہیے تھا چلے ہم آگے جاتے ہیں اور text decoration none کرنے سے یہ ہے کہ یہاں پہ نیچے جو underline آ رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی تو ابھی آخر میں جو ہور کا effect ہے اس میں ہم دیکھیں کہ یہ ہم نے پھر کس چیز کی اوپر لگایا ہو ہے یہ لگا ہو ہے لائے کے اندر anchor tag کے اوپر جب anchor tag کے اوپر جب آپ arrow لے کے جائیں گے یعنی ان کے اوپر تو یہ کیا کرے گا اس کا background color change کر رہا ہے آپ اس کا size بھی change کر سکتے ہیں اور بھی اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں لیکن عمومی طور پر اسی طرح کا effect ڈالا جاتا ہے تو اس کا ہم run کرتے ہیں تو ہمیں یہ ایک فرق پتہ لگ رہا ہے تو اس کو ہم نے تقریباً one by one اس کو تقریباً solve کر لیا ہے تو دیکھنے میں یہ اچھا لگ رہا ہے لیکن یہ اتنا مشکل نہیں ہے آپ دیکھیں اس طرح کہ آپ design خود بنا سکتے ہیں فلوٹ میں ہمارے پاس دو ہی values ہیں فلوٹ left اور فلوٹ right فلوٹ center طرح کی کوئی اس طرح کی value نہیں ہے center line آپ کو element کو کرنا تو اس کے لئے ہم اور طریقے استعمال کرتے ہیں تو ہم آگے جاتے ہیں ordered list یہ ہم example دیکھ چکے ہیں اس کو skip کرتے ہیں البتہ یہاں بھی دیکھیں by default یہ جو ہم گنتی لکھتے ہیں انگریزی میں ایک دو تین اس میں یہ آتی ہے تو اس کو آپ اگر change کرنا چاہیں تو by default یہ اس میں آتا ہے alphabets کے ساتھ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں capital lower اور رومان لوگ اس میں رومان لوگ اس میں رومان لوگ اس میں رومان ہم ہم آگے چلتے ہیں سارے ون بائی ون انہیں کیے ہیں اور ہم بھی ایک دفعہ گو تھوڈ کر لیتے ہیں ابھی میں کنٹرول کو دبا کنٹرول بٹن کو کی بوڈ سے دبا کے اور ماؤس کی لیفٹ کلک کر رہا ہوں تو اس میں پھر وہ آٹومیٹیکل ہی نئی ٹیب میں اوپن ہو رہے ہیں اور کنٹرول بھی اسی پیج کے اوپر رہ رہا ہے تو یہ تو اس کا ڈیفارٹ ہو گیا یہ یہاں پہ ٹائپ میں اس کی اٹریبیوٹ ٹائپ میں ہم نے ویلیو اے دی اس سے یہ فرق پڑھا اے بی سی یہاں پہ لور اور پھر رومن اور یہ بھی چھوٹے رومن تو اگر آپ کو list counting start جو کرنی ہے وہ الگ سے کرنی ہے تو start کا یہاں پہ اٹریبیوٹ ہے اس میں جو ویلیو دیں گے اسی طرح آپ type اور start دونوں بھی دے سکتے ہیں تو یہ چیز ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ نیسٹنگ ہم کر سکتے ہیں ordered list یہ اور پھر اس کے اندر ایک اور ordered list ڈال دیا ہے پھر اس کے اندر اور آپ unordered list یہ mix کر سکتے ہیں بلکہ باقی HTML کے tag بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے images add کر سکتے ہیں صحیح تو یہاں پر یہ ان کے ریفرنس دیئے گیا تو یہ پھر detail میں دیکھنے ہو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یا عمومن یہ ہوتا ہے کہ آپ جب چیزیں develop کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کو in detail آپ کو چاہیے تو پھر آپ کو یہ open کر کے دیکھ لینے چاہیے تو یہ list اس طرح بھی create کے جا سکتی ہے scripting list اس کو میں نے استعمال نہیں کیا لیکن یہ ہے کہ اس کو دیکھتے ہیں description term کے لیے ہے اور یہ ڈسکریپشن اور یہ اس کے element ہو گیا جانے کہ یہ term ہے اور یہ اس کے explain کیا ہے یہ term اور یہ explain کیا ہے یعنی اس طرح کی پوری list ہو سکتی ہے اور یہ پوری list کو description list کو پوری کو define کرنے کے لیے یہ tags ہیں ہے ڈسکریپشن اس میں دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ میں بھی کوشش کرتا ہوں غلطی ہو تو دوبارہ سے پھر چپٹر کو دیکھ کے پھر سے کرنا چاہیے add list item with a text coffee inside you تو یہاں پہ باقی چیزیں تو لکھی میں ہیں تو میں آپ کو یہ جو چیک کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہی چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے li کا tag آپ کو یاد رہا ہے کہ نہیں یہ صحیح ہو گیا باقی یہ again references پڑے ہوئے ہیں اس میں اگر آپ نے in detail دیکھنا ہو کون سے attributes ہیں کون سے events ہیں in detail تو پھر آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم صرف main course کو ہی follow کر رہے ہیں لیکن یہ کہ جو references ہیں ان کی ضرورت پڑ جاتی ہے جب آپ development کر رہی ہوتے ہیں آپ کو زیادہ تفصیل میں چاہیے ہوتا ہے کہ اس میں اور بھی کوئی attributes ہیں tag کے تو پھر آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے تو یہ ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ یہ دو طرح کی elements کی division block level ہیں اور inline ہیں اور آپ کے جو anchor tag ہیں images ہیں وہ inline ہیں div ہے paragraph ہے headings ہیں یہ block level ہیں تو block level elements full width لیتے ہیں نئی lines پہ start ہوتے ہیں اور اس کے بعد next element بھی نئی line پہ ہی آئے گا تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے tags ہیں اس میں ابھی ہم نے چند جو ہیں وہ ہم نے دیکھی ہیں جیسے یہ dd کا تر tag پہ بھی دیکھا ہے div کا استعمال کیا ہے dl dta یہ بھی دیکھے ہیں field set کا نہیں استعمال کیا یہ h1 والے ہم نے یہ use کیا ہیں heading tag hr شاید use کیا ہے li کا ہم نے use کیا ہے ol کا use کیا ہے p کا use کیا ہے pre کر چکے ہیں table use کر چکے ہیں ul کا بھی use کر چکے ہیں تو inline میں تو یہی ہے کہ آپ کے elements بالکل ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں کوئی full width نہیں ہوتی کوئی نئی لائن پہ شروع نہیں ہوتے span کا tag بھی ہے یہ بھی inline ہے اس کو پیرا گراف کے اندر یا باقی کسی جگہ پہ استعمال کر لیتے ہیں اور کوئی ایک اپ کوئی text کا حصہ کچھ تبیل کرنا ہو تو پھر ہم ایسے span کو استعمال کرتے ہیں بورڈر اس کو ون پکسل سولیڈ بلیک دیا ہے تو ہمیں یہاں پہ بورڈر نظر آ رہا ہے اس کو inline elements ہم نے anchor کا استعمال کیا ہے شاید جے والا کیا ہے بی کا کیا ہے یہ والا کیا ہے بی آر استعمال کیا ہے em ھی ایک جگہ پہ پہ چھوٹوں مٹے جو tags تھے یہ آئے تھے تو طب ہم نے یہ چیزیں پڑھی تھی کیونکہ یہ زیادہ استعمال نہیں ہوتے ہیں لیکن یہ پتہ آپ کو ہونے چھیں یا کدھر ضرورت پڑے تو em italic کے لیے image کا tag use کر چکے ہیں یہ استعمال کر چکے ہیں کے لئے استعمال کر چکے ہیں سلیکٹ کا استعمال کر چکے ہیں سمال سپین کا بھی کر چکے ہیں سٹرونگ سب سپر سکریپ ٹیکس ایریا ٹائم پہلہ یہ ان لائن ایلیمنٹس ہیں یہ چیز ہمیں پتا ہے پہلے سے ہی کچھ آپ کے اٹریبیوٹس کامن ہوتے ہیں جس میں سے یہ بھی ہے اس کے علاوہ ٹائٹل کا اٹریبیوٹس بھی تقریباً سب جگہ استعمال سب ایلیمنٹس کے زیادہ استعمال ہوتا ہے تو یہاں پہ بیک گراؤنڈ کلر بلیک کیا ہے ٹیکس کلر وائٹ کیا ہے اور یہاں پہ پیڈنگ دی ہے ٹاپ بٹم رائٹ اور ڈیف کی اپنی بھی پیڈنگ ہوتی ہے اسی وجہ سے یہاں پہ دیکھیں یہ انہوں نے بیس ہی دی ہے یعنی لیفٹ سے بیس ہے رائٹ سے بیس ہے لیکن یہ ٹاپ اور بٹم پہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑے سی اس سے زیادہ لگ رہی ہے کیونکہ یہ خود اپنی بھی اس کی پیڈنگ مارجنز ہوتے ہیں یہاں پہ اس اگزمپل کو دینے کا کیا مقصد کنٹینر ہے یہ تو ہمیں پہلے بھی پتہ ہے جیسے یہاں پہ ایک سے زیادہ ایلیمنٹس کو ٹیکس کو اس کے اندر لکھا ہے تو سپین عمومن ہم ٹیکس جو لکھا تو اس کے اندر ہی کسی کے اوپر کو پروسس کرنا ہے کوئی کلاس دینی ہے تو تب ہم استعمال کرتے ہیں اس میں بھی ہم یہی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ اس پین کو پہلے بھی جس طرح وہاں پہ بارڈر لگایا تھا یہاں پہ کلر بلو کر دیا ہے فانٹ ویڈ بولڈ کر دیا ہے تو اس طرح کیا جا سکتا ہے اور یہاں پہ کوئی گرینش ٹائپ کا کلر ہے اور فانٹ بولڈ کیا ہے بلوک اور ان لائن کلاس کے اٹریبیوٹ ہم استعمال کرتے ہیں سی ایس ایس کو اپلائی کرنے کے لئے تو کلاس کے اچھی بات یہ ہے کہ آپ بہت سارے جو ٹائگز ہیں ان میں ایک ہی کلاس استعمال کر سکتے ہیں اور اگر ایک ہی آپ ٹائگ سیلیکٹر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ جیسے وہ آپ پی کے لئے یوز کرتے ہیں تو وہ صرف پیراغرافز کے پر ہی استعمال ہوگی تو جبکہ کلاس بنانے سے یہ فائدہ ہے کہ جیسے کلاس میں آپ نے کلر دے دیا ہے کہ ٹیکس کا کلر وائٹ ہو اور بیک گراؤنڈ بلیک ہو تو یہ آپ کسی بھی ایلیمنٹ کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے پیراغرافز کے لئے سیلیکٹر استعمال کیا ہوگا پی کے ساتھ تو وہ پھر محدود ہوگا وہ صرف پیراغرافز کے اوپر ہی استعمال ہو سکتا ہے تو کلاس کا یہ اٹریبیوٹ ہوتا ہے آپ کسی بھی ٹیگ میں استعمال کر سکتے ہیں تو اس سیمپل کو ہم دیکھتے ہیں تو جیسے کہ کرتا ہوں کہ ایسے ہی کرتا ہوں کہ پہلے اس کو کلوز کر دیتا ہوں اور ون بائی ون پھر اس کو کھول کے دیکھتے ہیں تو کلاس ختم اس کی سی ایسے ہم نے ختم کر دی تو یہاں پہ ڈیو ہے اور ڈیو کے اندر ہیڈنگ ہے اور ٹیکس ہے پھر ڈیو ہے پھر ہیڈنگ ہے پھر ٹیکس ہے پھر ڈیو ہیڈنگ ٹیکس تو اس میں جو کامن چیز ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کلاس ہے اس ڈیو کو بھی یہی کلاس دی ہے اس کو بھی یہی دی ہے اس کو بھی یہی دی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ اس کلاس کے اندر خاص بات کیا ہے تو اس میں ایک ایک تو انہوں نے بیک گراؤنڈ اس کو دیئے ہے کلر یعنی یہ سب ڈیوز ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کلر آ گیا ہے اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ پیٹنگ یا مارجن یہ اس کے نظر آ رہے ہیں ڈیفرنس جو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے آ رہے ہیں اگر ہم اس کے پیٹنگ مارجنز ختم کر دیں تو یہ بلکل جڑا ہوا آ جائے گا تو دوسری چیز کیا کی ہے کہ ٹیکس کلر وائٹ کر دی ہے اس کو بھی ہم نے اپلائی کر دیا اور پھر اور کیا کام کیا ہے کہ بارڈر ٹو پکسل سولیڈ بلیک تو بارڈر بھی آ گیا ہے ٹو پکسل بارڈر ہم نے دیا ہے اور یہاں پہ مارچن ٹونٹی کر دیا ہے تو ہم نے یہ چیز دیکھی ہوئی ہے کہ جو بارڈر کے باہر جو ہوتا ہے وہ مارچن ہوتا ہے اور بارڈر کے اندر جو ہے وہ پیڈنگ ہوتی ہے تو اگر ہم پیڈنگ دے تو یہ یہاں سے یہ ٹیکس کو لیفٹ سے اور آگے کر سکتے ہیں تو پیڈنگ بھی بلکہ دی بھی ہے اور یہ ہمارے فل اس طرح کلاس ہم نے ایک دیکھیں بنائی ہے کلاس بنانے کا چھوٹا سا فارمولہ ہے صرف جس نام سے آپ کلاس بنانا چاہتے ہیں اس سے شروع میں ڈارڈ ڈال دیں اور پھر جہاں پہ اپلائی کرنی ہے وہاں پہ صرف کلاس کا نام لکھنا ہے کلاس کا اٹریبیوٹ کلاس کا نام اور ایک سے زیادہ کلاسز آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ چیز شروع میں عموماً سمجھ نہیں آتی لیکن آپ دیکھیں یہاں پہ ایک ایک میں نے یہ کلاس لکھ دیا ہے تو یہاں پہ میں اس کلاس کو بنا بھی دیتا ہوں ڈارٹ سی ایل ایس ٹو اور یہ بریکٹ سٹارٹ تو اس کو میں کیا چیز کروں اس کو برڈر کو میں چینج کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے اس کو استعمال کیا تھا تو اس کا برڈر پھر چینج ہو گیا اب دیکھیں کہ اس نے کیا کیا ہے کہ سٹی کلاس میں ہم نے برڈر دیا ہوا تھا یہ اور اس کلاس پہ ہم نے دیا ہوا تھا یہ تو اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے اوورائٹ کر دیا ہے لیکن یہاں پہ ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ جو بعد میں ہم نے کلاس دیا اس وجہ سے ہوا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ جو جب آپ کلاسز مختلف استعمال کرتے ہیں تو جو جتنے قریب ہوگی اس کا اثر زیادہ ہوگا تو یہ اس کی قریب ہے ٹیکس کے تو اس کا اثر پھر زیادہ ہے اسی طرح اس کلاس کو ہم جدر بھی لکھ دیں گے وہاں پہ یہ اثر اس کا آ جائے گا بلکہ یہاں پہ میں اس کو رہنے دیتا ہوں تو آسان طریقہ ہے آپ کے سامنے کلاس میں نے بنائی بھی ہے اور اس اکزمپل کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو پہلے میں اس کو سٹائل کو ختم کرتا ہوں تو سمپلی کیا ہے کہ ہیڈنگ ہے ہمارے پاس اور پیراگراف ہے اور ہیڈنگ کے اندر بھی ہمارے پاس ایکس والیکم اسلام آپ پہلے جو آپ نے ویڈیو پلے کی ہوئی ہے نا پیچھے اس کو بند کریں میں آج اس کے جی بس یہی کہہ رہا تھا کہ وہ ویڈیو پلے ہوئی تھی نا اس کی آواز دوبارہ مجھے واپس اپنی آواز آ رہی تھی تو آپ جو پچھلی ایکسیمپل ہے اس کی بات کر رہے ہیں جی میں اس لئے میں آتے بھائی اس لئے بتانا چاہ رہا تھا کیونکہ ہوتا یہ کہ جو بندے نہیں سیکھ رہتے ہیں ان کو یہ چھوٹی چیز ہے لیکن نہیں پتا ہوتی تو اس لئے میں جس طرح یہ کلاس بنائی ہے اور جس طرح یہاں پہ میں نے اسی بورڈر استعمال کیا تھا پھر اس میں دیکھیں اس میں وہ پرابلم وہ بھی آ جاتا ہے نا کہ کون سی پراپرٹی کام کرے گی تو جو اس کیس میں جو ابھی ہم کر رہے ہیں اس کیس میں تو یہ ہی ہے کہ جو قریب ہے اس کا زیادہ اثر ہے کیونکہ دونوں کی اس کو اس کو بولتے ہیں اس کی ورث بولتے ہیں نا تو یہاں پہ جو کلاس کلاس کے سیلیکٹرز ہیں دونوں کلاس ہی ہیں تو اس کو میں نے یہاں پہ سال کے طور پر استعمال کیا تو اس طرح آپ دس بیس جتنی مرضی آپ استعمال کر لیں لیکن پراپرٹیز اگر بیچ میں سے جی پراپرٹیز اگر سیم ہوں گی نا جس طرح یہ والا کیس ہے نا ابھی ہمارے پاس اس میں سب ہم نے یہ دونوں ہی کلاسز ہیں تیسری دس کلاسز ہوں تو اس میں جو کلاس اس ٹیکس جہاں پہ آپ نے اپلائی کی ہے اس کے قریب ہوگی اس میں پھر وہ اس کے ویٹے زیادہ ہوگی جیسے یہ اس کے قریب ہے یہ والی کلاس ہاں یہ میں ابھی بلکہ آپ کو یہ چیز ایک نوٹ کراتا ہوں کہ دیکھیں ابھی ابھی میں نے اسی کا تھوڑا سا اپوزٹ کیا اس کلاس کو اوپر ڈیفائن کیا اس کو نیچے کیا ہے تو آپ دیکھیں ابھی ہمارا سارا ہی وہ بلیک ہی ہو گیا بارڈر اس کی دیکھیں وجہ یہ ہی ہے کہ حالانکہ یہاں پہ یہ لکھی بھی بات میں ہے تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے شاید میں جو بات میں لکھی ہوگی کلاس اس کی وہ اوورائٹ کر دے گی پہلے والی کو جیسے ہم وریے بلز کی کنسپٹ ہوتا ہے نا پروگرامرز جہاں ان کو اس میں زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اس میں اس بات میں کیونکہ جیسے وریے بلز ہے اس کو ہم اوورائٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ ایسے نہیں ہے ایسے ہے کہ جو ٹیکس کے قریب ہوگی جیسے اب یہ سٹی والی قریب بن رہی ہے تو اس وجہ سے اس کے جو ہے نا یہ کامن جو چیز سی نا بارڈر والی وہ پھر اس نے یہ والی کیا جو قریب ہے ٹھیک ہے ہمیں اس کو بند کر دوں ٹھیک ہے بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ اسی طرح پھر آپ کے لرننگ بنتی ہے تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اس پہ سپین کا ٹیگ استعمال کیا اور دونوں کو کلاس اس نے یہ اوپر جو کلاس بنائی ہے وہ دونوں کو سیم ہی دی ہے اور اس میں ہم نے چھوٹا سا کام کیا ایک فانٹ سائز تبدیل کیا ہے اور ایک کلر اس کا ریڈ کیا ہے تو ایک چیز یہاں پہ نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ کلاس تو سیم ہے لیکن ٹیکس الگ لگ نظر آ رہے ہیں مطلب یہ بڑا نظر آ رہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی جو یہ چینج آ رہی ہے وہ اس کی آ رہی ہے ٹیک کی وجہ سے آ رہی ہے چونکہ ہیڈنگ ون میں اس کا ڈیفالٹ جو ٹیکس ہے سائز ہے وہ آ رہا ہے تو اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس نے دیکھے پرسنٹیج استعمال کی ہے یعنی کہ جتنا اس کا ڈیفالٹ بنتا ہے اس سے بیس پرسنٹ اوپر تو اس کا جو بھی ڈیفالٹ ٹیکس بنتا تھا اس سے بیس پرسنٹ اوپر کیا ہے لیکن اس کا بیس پرسنٹ کچھ اور بنتا تھا تو معمولی سا یہ ٹیکس بڑھا ہے یعنی جس ٹیک کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں پھر اس سے فرق بھی پڑتا ہے یہ کلاس اٹریپٹ سب کے ساتھ ہو سکتا ہے استعمال کیس سینسٹیو ہے سینسٹیو ہے اس طرح کرتے ہیں اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں اگزیمپلز کو تو جیسے کہ پیکٹس ہے ہماری کے پہلے ہم سٹائل کو ختم کرتے ہیں تاکہ ہمیں فرق پتہ لے گے کیا ہمارے استعمال میں ہے تو اس کا بڑڈی کا سٹرکچر دیکھتے ہیں ہیڈنگ ہے پیراگراف ہے ہیڈنگ پیراگراف تو یہی سیکنس ہے تو اس میں فرق کیا کیا ہے کہ ہیڈنگ میں کچھ کو کلاس دی ہے اور کچھ کو نہیں دی تو ابھی ہم کلاس کو دیکھتے ہیں بیک گراؤنڈ دی ہے کلر دی ہے پیڈنگ دی ہے تو بہت زیادہ اس میں کام نہیں ہوا ہوا تو اس کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں جیسے یہ کلر دیا ہے بیک گراؤنڈ فرنٹ اور پیڈنگ دیا ہے تو یہاں پہ یہ ہم دیکھ سکتے ہیں پیڈنگ کی وجہ سے یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ تھوڑا سا آگے سے ہو رہا ہے اور باقی یہ پیڈنگ اوپر سے بھی آئی ہے لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے یہاں پہ ڈیفرنس تو یہاں پہ اس اگزمپل کو دینے کا کیا مقصد تھا بیرل کلاس پہ یہ دوبارہ ڈیفائن کیا ہے کہ کلاس کیسے ہی استعمال ہو رہی ہے اس کو ہم کلوز کرتے ہیں اور چلے ملٹیپل کلاسز کا بھی ذکرہ آ گیا ہے تو جیسے کہ ہم css کو پہلے ہم بند کرتے ہیں اور structure ہمارے پاس heading text اور پھر کچھ headings تو یہاں پہ ہم نے دو کلاسز دیا ہیں یہاں پہ ایک دیا اور اس میں کچھ بھی نہیں دیا تو ابھی ہم city والی کلاس اپلائی کرتے ہیں اور اس میں کیا ہم نے کیا ہے background دیا ہے color دیا ہے padding دیا ہے جس طرح کی پیچھے ہم نے دیا ہوا تھا تو یہ almost ویسے ہی ہے تو difference is main کی وجہ سے آئے گا تو اس کلاس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ text align center کر دیا ہے تو یہ یہاں پہ استعمال ہی ہے تو یہ پھر center میں چل گئے کیونکہ ابھی اس کی properties دونوں کی الگ لگ ہیں تو یہ مرج ہو کے اپلائی ہو گیا ہے تو اس میں کوئی conflict نہیں آیا ہے تو اگر in case میں conflict آتا تو پھر یہ قریب والی کلاس اپلائی ہوتی ہے تو اس کے علاوہ آپ اور طریقوں سے بھی فرق پڑتا ہے وہ ایک چیز ہوتی ہے specificity ہوتی ہے وہ پھر ہم بعد میں دیکھیں گے آگے کدھر جب css کریں گے اس میں دیکھیں یہ اس کو city کو اگر ہٹا دیا ہے لیکن ہم نے پھر تو باقی یہ والے background اور یہ چیزیں ختم ہو جائیں گے بس وہ باقی center line تو رہے گا مجھے آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا ہے مجھے آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا ہے یہ اپنے 3rd line لے پھر شکریہ کہ ہم اس کی طرف کے لائے یہ یہ اگر اس کو تو ہم کرمنٹ کریں نا کریں یہ برابر ہی ہوگا کیونکہ نیچے استعمال تو کدھر ہوئی نہیں ہے استعمال تو کدھر ہوئی نہیں ہے یہ صرف یہ کپی یہ آپ کپی کر لیں یہ کپی کر لیں وہ سب کو سینٹر میں کر دے گا نہیں سب کو نہیں کرنا سب کو نہیں کرنا سب ریلوں کو کرنا ہے وہ تو پھر جا تو پھر یہ ہے کہ دیکھیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ یہ کلاس ہی کریں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ اس کو سٹائل کا اٹریبیوٹ استعمال کر لیں وہاں پہ یہی چیز لکھ دیں مالب ایک ایک ہی بات ہے وہاں پہ آپ کلاس دیکھے کر رہے ہیں آپ سٹائل یہ دے دیں مالب اگر آپ ایک ہی ایلیمنٹ پہ کرنا ہے چھوٹا اس طرح ہے تو پھر آپ ایسے پہ کر سکتے ہیں سٹائل یہ کام ہوگا ہے مطلب یہ تھا کہ میں کچھ چھوٹے کر رہا تھا کہ آپ کی ایلیوٹیو بن رہی ہے اور اس میں ایک 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 ہی بات ہے اور ایک ہی بات ہے بجائے کہ ہم آجا کے اس کو ٹکلیر کریں کسی کلاس کو پر کیا اسے بھی کر سکتے ہیں جی صحیح کہہ رہے ہیں عمومن کلاسز ہم بناتے تب ہی ہیں جب ایک سے زیادہ ایلیمنٹ پہ استعمال کرنا ہوتا ہے باقی چھوٹے مٹی چیز ہوتی ہے تو پھر ہم ایسے کرتے ہیں یہی پہ سٹائل کا اٹریوٹ لکھ کے اس کے اندر لکھ دیتے ہیں علیکہ اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے لیکن بعض کا ضرورت ایسی ہوتی ہے کہ آپ ادھر ہی کرنا پڑتا ہے بہرحال یہ ایک طریقہ ہے اس کو پھر میں بند کر رہا ہوں شکریہ یہ چیز بلکہ پتا ہی ہمیں کہ یہ لیکن یہ ہم پیچھے جو ہم استعمال کر رہے تو اس میں ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ وہ سیم سیم کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھیں ڈیفرنٹ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں بس طرح یہ ہیڈنگ ہے یہ پیراغراف ہے بلکہ اوپر ایکزمپل میں بھی ایک میں یہ ایسے کیا تھا ہم نے ہیڈنگ اور ٹیکس دونوں میں سپین استعمال کیا تھا اور اس میں فرق پھر آیا تھا اچھا اب یہ انٹرسٹنگ جب یہ چیز آ جاتی ہے جب ہم یہ چیزیں مکس ہو کے استعمال کرتے ہیں ڈی ایم ایل سی ایس ایس جاوا سکرپٹ اور پھر بعد میں ہم پڑھیں گے پی ایچ پی بھی تو اس میں ہم دیکھتے ہیں ایک ایک ایس 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 کے ساتھ کرتے ہیں ویسے ہی ہم اس کے ساتھ کرتے ہیں اچھا چلے اس میں ہم اس کو کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارا ٹرگر ہی تب ہی ہوگا کہ جب کلک ہوگی تو اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں اور یہاں پہ کلک کیا ہے تو ہائیڈ ہو گیا تو اس کے دیکھیں سٹرکچر کو ہم پہلے فالو کرتے ہیں ایک ہمارے پاس ہیڈنگ پیراغراف بٹن ہے اور بٹن کا یہ ایک ایونٹ ہے آن کلک آن کلک پہ کیا کرے یہاں پہ اس کو ہم نے فنکشن کا نام دی دیا فنکشن کا نام اور یہ پرینٹسز بتا رہی ہیں کہ یہ فنکشن کال ہوگا اور یہ فنکشن کہیں بھی ہو سکتا ہے اوپر نیچے یا جاوہ سکرپٹ انکلوڈ کیے ہوئی ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے تو باقی پھر ہمارے پاس دیکھیں یہ کلاس ہم نے ہیڈنگ جتنی ہے ان کو کلاس دی گیا سٹی کی تو اب یہ سکرپٹ سکرپٹ بہت آسان ہی ہے جیسے ہم یہ سٹائل لگاتے ہیں سٹائل اور کلوز سٹائل ٹائگ اور یہ اسی طرح سکرپٹ اور سکرپٹ کلوز تو اس میں دیکھیں فنکشن کا نام فنکشن لکھا ہے اور فنکشن کا نام اور اس کے اندر کوڈ لکھا ہوئے اور کوڈ کیا کر رہا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ڈاکومنٹ اس پورے کلاس نیم اس طرح کے اور فنکشنز بھی ہیں getElementById زیادہ استعمال وہ ہوتا ہے لیکن یہ بھی استعمال ہو سکتا ہے تو کیونکہ جو لوگ زیادہ جے کیوری استعمال کریں شروع کر دیتے ہیں تو ان کو پھر یہ چیز نہیں پتا ہوتی کہ یہ پلین جاوہ سکرپٹ میں بھی اس طرح چھوٹے موٹے کام ہم کر سکتے ہیں ان کو پھر ایک لحاظہ آپ کہہ لیں کہ وہ چسکا پڑ جاتا ہے جے کیوری کا تو آپ نے اس طرح چھوٹے موٹے کوئی چیز کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کو جے کیوری ایک ہے بھی اس حساب سے وہ آپ سمجھے کہ ہے کے بیز میں اس کا فائل میرے خیالہ سائز ہوتا ہے اور ایک یہ ہے کہ یہ کے بیز میں نہیں یہ نتھنگ ہے اس کے مقابلے میں اس طرح اگر کوئی چھوٹا موٹا کام کرنا ہے تو پھر آپ اس سکپ کر سکتے ہیں تو اس میں یہ کر رکھا ہے کہ سارے جو جو کلاس والے elements ہیں وہ x کے اندر آگئے ہیں اور پھر loop لگایا ہے looping ہم گھر پڑھیں گے آگے جواسکرپ جب پڑھیں گے بقاعدہ لیکن بیرال سمپل یہ ہے کہ یہ variable 1 ہم نے start کیا 0 سے اور x start length تو جو ہمارے پاس css ہم نے جو یہ class کو ہم نے get element کیا ہے یہ سارے element یہ اس کی x کی length تو یہاں پہ 3 elements ہیں لیکن ہو سکتا ہے کسی اور جگہ 20 ہوں تو وہ یہاں پہ 20 آ رہا ہوگا تو ابھی اس case میں یہ 3 آ رہا ہوگا تو یہ looping structure ایسے ہی ہے لیکن اہم چیز یہ ہے کہ display کو ہم کر رہے ہیں none تو یہاں پہ individual element جو iteration میں آ رہا ہے یہ اس کو represent کر رہا ہے اور یہاں پہ پھر ہم style dart display یعنی اس element کے اور چیزے بھی ہم access کر سکتے ہیں تو ایک چیز اس کی style ہے style attribute جو ہم لکھتے بھی ہیں تو اس کو دے رہے ہیں dart display property اور باقی properties بھی جہاں پہ css dart کے ساتھ لکھ سکتے ہیں جیسے color ہے وہ change کر سکتے ہیں اس کو ہم نے لگ دیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ click کرتے ہیں تو یہ پھر headings جو hide ہوگی ہے تو اس میں ہم ایک اور بھی بنا سکتے ہیں یہ experiment ہوتا ہے کہ show elements کا function منا لیتے ہیں تو یہ میں آپ کے سامنے کر رہا اس لی ہوں کہ اکثر لوگ اس experiments کرنے سے ڈرتے ہیں تو وہ پھر آپ experiment نہیں کریں گے تو آپ سیکھ نہیں سکتے آپ ہو سکتا ہے میں بھی کروں مجھے کوئی مسئلے بیچ میں آئیں لیکن یہ کرنے سے چیزیں پھر بندہ سیکھتا ہے تو اس میں function میں بھی اس function کو copy paste کرتا ہوں کیونکہ ہمارا جیسے یہاں پہ hide elements show elements ہوتا تو زیادہ اچھا تھا لیکن ابھی ہم اس ہی follow کرتے ہیں تو فرق آئے گا صرف اس میں یہاں پہ none کی جگہ ہم block کر دیں گے پھر بیسے بائی default block ہوتا ہے تو اس کو run کرتے ہیں hide show تھوڑی سی animations ہی بن تو اس طرح ہم کام کر سکتے ہیں اس کو close کرتے ہیں آج 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 صحیح صحیح آج 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 چلے ایکسرائز ٹرائی کرتے ہیں جی create a class selector name special add a color property with the value blue inside the special class تو اس کو تم یہی سے کاپی کریں class کا نام اس نے کہا special ہو تو یہ میں پتہ ہے class کا نام یہاں پہ ہوگا اور پھر bracket start ہوتی ہے bracket close ہوتی ہے curly bracket اور values کی کہہ رہا ہے کہ add a color property with value تو ہمیں پتہ ہے کہ color text color کے لیے property کا نام color یہ ہے اس میں column آتا ہے اور values نے blue گئی ہے تو اس کو ہم جی اس کو ہم اب try کرتے ہیں اوہ کچھ گلتی کی ہے اس کا ملاب ہے اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں نہیں دیکھیں اب ایک بیسک گلتی کی ہے بیسک ڈارٹ نہیں لگا جی وہی میں کروں بیسک گلتی کی ہے کہ class کے لیے ڈارٹ لگانا ضروری تھا ڈارٹ جی ہاں ایک گلتی ہوتا ہے پھر ایسے ہی ہے تو ابھی ہم نیکس چپٹر پہ جاتے ہیں جی آئی ڈی کے اٹریبیوٹ یہ ہے وہ اکثر ہم جواسکرپ کے ساتھ ہی زیادہ استعمال کرتے ہیں بہرحال دیکھتے ہیں آئی ڈی ایڈنٹیفیکیشن کے ہی جیسے ہمارے آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے اور اور سی ایس ایس میں بھی اس کا استعمال ہے چونکہ اس کو ہم آئی ڈی سیلیکٹر بولتے ہیں سیلیکٹر کی دو تین کسٹ میں یہ ہم آگے سی ایس ایس میں بھی پڑھیں گے ایک ٹیک سیلیکٹر ہے ایک کلاس ہے جو کہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے اور ایک آئی ڈی سیلیکٹر ہوتا ہے تو اس کو بہرحال ہم دیکھتے ہیں پہلے تو ہم اس کی سی ایس ایس کو بند کرتے ہیں سیمپلی ایک ہیڈنگ ہے ساتھ میں ٹیکس ہے دوسری ہیڈنگ ہے اور اس میں ایک چیز ہم نے یہ آئی ڈی کا اٹریبیوٹ استعمال کیا ہے تو اس کو بھی تقریباً اب سب ایلیمنٹس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں آئی ڈی کا اٹریبیوٹ اور یہ ہیڈنگ ٹو ہے یہ ہیڈنگ ون ہے اور یہاں پہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم نے کچھ زیادہ کام نہیں اس میں ہوا ہوا ہے اس لئے میں اس پوری کوئی اوپن کر دیتا ہوں زیادہ کام ہوتا تو پھر ایک ایک لائن کھول کے ہم کرتے ہیں تو بیک گراؤنڈ ٹیکس دیا ہے ٹیکس کلر دیا ہے پیڈنگ دیا ہے اور ٹیکس لائن سینٹر کی ہے تو کسی ایک جب ایلیمنٹ کی اوپر آپ نے استعمال کرنا ہو تو پھر ہم ایسے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا ڈی کا استعمال اور بھی ہوتا ہے چونکہ جب پیج آپ کا بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ کمپلیکس ہو جاتا ہے یعنی جیسے ہیڈر ہے فٹر ہے سائیڈ بار دونوں سائیڈ بھی اگر ہیں سینٹر میں کنٹنٹ ہے کنٹنٹ کے اندر بھی ہو سکتے ہیں آپ نے دو ڈیویزن کی ہوئی ہو دو کالم میں لکھا وہ تو پھر بھی آپ ان کے جتنی یہ مہین آپ کے ایلیمنٹس ہیں ایک اگزیمپل دے رہا ہوں کہ ان کو آپ آئیڈیز اسائن کر دیتے ہیں اور پھر جب آپ نے سی ایسے سپلائی کرنی ہوتی ہے تو پھر آپ ان کو آئیڈی کلاس اس طرح آئیڈی کلاس ٹیگ یہ اس طرح کے مکس کر کے ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ ڈیویزن کرنے کے لیے بھی آپ کو فائدہ دیتی ہے آئیڈی بیرحل ایک چیز کچھ اہم ہے جیسے سی ایسے میں بھی ہم یہی فالو کرتے ہیں کہ کریکٹرز آپ دے سکتے ہیں سپیس نہیں ہو سکتی ٹیبز یہ چیزیں نہیں ہو سکتی باقی اب یہ کلاس جو سیلیکٹر ہے اس کے اور آئیڈی سیلیکٹر دونوں میں وزن کا بھی فرق ہے وہ پھر ہم آگے بھی پڑھیں گے دیکھتے ہیں اگر بیچ میں اگر سامنے آ گیا اگزمپل کوئی ایسی تو پھر دیکھ لیتے ہیں اگزمپل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنس کیسے ہیں ایک تو ڈیفرنس یہ ہے کہ آئیڈی صرف اس ایلیمنٹ کیوں پر اپلائی ہوگی اور کلاس جو ہے وہ ملٹیپل پہ ہو سکتی ہے تو اس پہ ہم اس کو کمنٹ کرتے ہیں اگر بیچ میں ہم دیکھتے ہیں باڈی کے بعد سٹرکچر سٹارٹ ہوتا ہے ہیڈنگ پیراگراف پھر ہیڈنگ اور اس کو ہم نے آئیڈی دی ہے پھر دوسری ہیڈنگ اس کو کلاس دی ہے پھر ہیڈنگ پیراگراف اور ان کو کلاسز دی ہیں تو پہلے ہم یہ کلاسز جو ہیں ان کو کھولتے ہیں کیونکہ یہ سیمپل سی ہے تو میں اس کلاس کا کوڈ کھول دیتا ہوں کیا کیا ہم نے بیک گراؤنڈ کلر ایک دیا ہے ٹومیٹو اور ٹیکس کلر وائٹ پیڈنگ تو اس کو ہم اپلائی کرتے ہیں یہ بیرل سیمپل سی ہے تو کیونکہ یہ کلاس ہے تو جدر جدر یہ سیٹی کلاس ہم نے دی ہے اس جگہ پہ استعمال ہو گئی ہے تو اب ڈی سی لیکٹر بھی سی پل ہی ہے اس کو میں پھر کھول دیتا ہوں ان کمنٹ کر دی ہے تو مائی ہیڈڈر ادھر ہے بیک گراؤنڈ اس کا لائٹ بلو دے دی ہے ٹیک کلر بلیک پیڈنگ زیادہ دی ہے ٹیک لائن سنٹر کی ہے تو ایک لہا سے تھوڑا سا نن اٹیچ دینے کی کی ہے کس طرح ہمارے ہیڈر فوٹر وغیرہ ہو سکتے ہیں تو اس میں دیکھیں یہاں پہ صرف CSS کی واجہ سے فرق پڑ رہے باقی وہ heading ہی ہے لیکن CSS مختلف ہونے کے وجہ سے وہ زیادہ prominent ہو رہی ہے پیڈنگ زیادہ دی ہے تو اس میں اور کوئی خاص بات نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ ہی کہ ID آپ اس طرح دیتے ہیں یہ پہ اور یہ پہ جب CSS میں لکھنا ہوتا ہے تو Channel sign کے ساتھ لکھتے ہیں اور class کی جس طرح difference ہے class اس طرح directors کا نام لکھ دیتے ہیں لیکن یہاں پہ dot کے ساتھ لکھتے ہیں تو یہ ہی difference ہے باقی ہم آگے جاتے ہیں تو یہ غلب ہم نے شاید پہلے بھی یہ کی ہے چیز کسی جگہ پہ بک مار کر نا url کو لیکن دیکھتے ہیں پھر سے example دیکھتے ہیں پہلے اس کو run کر دیکھتے ہیں پھر code کو دیکھتے ہیں jump to chapter 4 chapter 4 پہ چلا گیا direct jump to chapter 10 direct chapter 10 پہ چلا گیا یعنی اس میں text زیادہ ہے scroll یہ ہو رہے یہ سکتے ہیں اگر آپ سب کے links بنانا چاہتے ہیں اوپر table of content type کی آپ چیز سمجھ لیں بنا رہے ہیں کہ direct chapters پہ move کر سکتے ہیں تو یہ یہ ہے آپ اس طرح ڈی بنائیں اور جہاں لنک دینا ہے وہاں پہ آپ نے بجائے اس کے پورا URL لکھیں تو آپ نے صرف channel site ڈال کے لکھ دینا ہے لیکن اگر آپ کسی اور page کی اوپر ہیں ویب پیج کی اوپر ہیں کسی اور کے یا کسی اور کی یہاں پہ تجھے شاید کام نہیں کرے گا کیونکہ خود یہ اس page کے اندر embed ہو ہو ہے code تو یہ ہم نے پہلے خرق کیا ہے کسی جگہ پہ پہر main مقصد یہ ہی ہے اس کے زیادہ example اچھی سمجھ جائے گی اگر آپ خود file ایک بنائیں اس کو نام کچھ دیں اور پھر اس کو open کریں پھر آپ کو زیادہ بہتر سمجھ جائے گی اس کو میں close کرتا ہوں جس طرح ہم نے get element by class ہم نے function استعمال کرتا جس طرح get element by id function استعمال کرتے ہیں بلکہ زیادہ یہ استعمال ہوتا ہے تو اس کو دیکھتے چونکہ یہ click کے ساتھ link ہے تو code کوئی بھی comment کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے اس کو استعمال کر دیکھتے ہیں پھر اس کو سمجھ کوشش کرتے ہیں change text اس پہ click کیا ہے text change ہو گیا تو اچھا جی code میں کیا button کے on click پہ on click پہ function code لکھتے ہوگا function اور function کا نام اور یہاں پہ ہم کیا کریں get element by id یہاں تک ہمیں اس element تک access ہو جائے گا اور پھر اس کا inner html یعنی اس کا data ہے اندر وہ change ہو رہا ہے تو اسی طرح ہم ایک اور button بنا سکتے آئے کہ revert back changes جس طرح ہم نے پیچھے پیچھے ہم نے کیا اسی طرح کر سکتے ہیں یہاں پہ two کا function بنا لیں اور اس میں default text ہے وہ آپ لکھ دیں تو close کرتا ہوں یونیک ہونی چاہیے اور یہ یونیک لی سپیسیفائی کرتی اس element کو css javascript دونوں ہیں استعمال ہم کر سکتے ہیں بلکہ ہم نے کر کے دیکھ ہے case sensitive ہے جیسے class کا نام بھی ہم دیکھ رہے تھے css میں case sensitive ہے get element by id کے فنکشن جوا سکرپ میں exercise کرتے ہیں exercise جب بھی آپ کے سامنے اس طرح کے کوئی problem ہے کوشش کریں کہ پہلے اس کو تسلیس کے ساتھ پڑھیں دھیان کے ساتھ پھر اپلائی کریں پھر اگر غلطی ہوتی ہے پھر آپ دوبارہ سے دیکھیں دھیان کے ساتھ پڑھیں ایک دفعہ اور پھر اپلائی آپ کریں اور ہو سکتا ہے غلطی ہو غلطی اگر ہے تو پھر دوبارہ سے آپ آتے بھئی آپ کو مائی کہاں اچھا بھئی آپ کو سکرین سے ہی نظر آ رہی ہے نا اچھا سی ہے جی اچھا اس کو ہم دیکھتے ہیں ایڈ ڈھا گھر ایچ ڈیمیٹ 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 ایچ ڈیمیٹ 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 ڈرڈ تو اوپر انہوں نے کلاس دیوی کلاس نہیں دیوی ہے بلکہ id سیلیکٹر استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے نیچے ہاں جی نیچے ہمیں id سیلیکٹر کا نام دینا ہے اور اس کے چینل سائن کے بغیر دینا ہے جو سائن ہے اس کے بغیر دینا ہے اس کو چیک کرتے ہیں غلط بھی ہو تو پھر پرشان دوبارہ سے پڑھ کے دیکھیں دیان سے دیکھیں ابھی ہم دیکھتے ہیں جی آئی فریم یہ ایک دلچسپ چیز ہے ابھی آپ دیکھیں یہ انہوں نے باکس جو دکھایا ہوئے اس کے اندر ہی ان کی اپنی سائٹ کھلی ہوئی ہے انٹرسٹنگ ہے نا اور یہاں پہ بھی اگر ہم یہی پیج کھولیں تو پھر کیا ہوگا آتے بھائی میں نے کہا اسی پیج کے اوپر اسی کو کھولیں تو پھر کیا ہوگا تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں میں نے اس کو کلک تو کیا ہے لیکن آئی فریم والا پیج اوپن نہیں ہوا نہیں بلکہ وہ اس پورے پیج کی اوپر ہی لوڈ کھا رہا ہے صحیح ہے وہ پھر نہیں ہو سکتا میں سمجھ رہا تھا یہ اسی کی اوپر ہی کھولے گا اس کو نہیں لیکن میں جب اس کے کلک کرتا ہوں نا لنک پہ تو یہ جو پورا پیج ہے وہ لوڈ ہوتا ہے صرف یہ والا فریم کا حصہ لوڈ نہیں ہو رہا چلیں دیکھتے ہیں ہم آگے جاتے ہیں تو آئی فریم ان لائن فریم کے حوالے سے یہ نام ہے تو اس میں کیا کر سکتے ہیں آپ کسی اور پیج کو اپنے پیج کے اندر امبیڈ کر سکتے ہیں تو سینٹیس کا بہت سیمپل ہے آئی فریم سورس اور ٹائٹل اگر آپ کو دینا چاہے چونکہ یہ نظر تو نہیں آئے گا لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض سافٹر استعمال کرتے ہیں سکرین ڈیڈر کے تو ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کس چیز کے متعلق ہے ہائٹ ویٹس آپ نے منشن کرنی ہے اگر آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ ان کی سائٹ کی اوپر ہی لوگ رکھیں تو اس میں اگزمپل ہم دیکھتے ہیں پہلے تو میں یہ ٹرائی کرتا ہوں اس کو اگر میں ختم کر کے دیکھتا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے تو بائی ڈیفارڈ یہ ویٹس ہائٹ لیتا ہے لیکن وہ پھر آپ کو ہو سکتا ہے عجیب سے صورتحال ہو جائے اس لیے خود آپ دے دیں تو اچھا ہے تو یہاں پہ انہوں نے کون سا پاتھ استعمال کیا ہے یہ پاتھ انہوں نے ریلیٹیو پاتھ استعمال کیا ہے ایپسولوٹ پاتھ نہیں استعمال کیا ریلیٹیو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ والا پیج اسی فولڈر کے اندر ہے یعنی اس فولڈر کے اندر ہی یہ والا پیج ہے بلکہ اس طرح کی چیزیں میرے خیال ہے ٹرائی بھی کر لینی چاہیے خود ہی کیونکہ یہاں سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے یہ فائل ادھر ہے یہ کہ اس کے ایکسٹینشن ہے تو یہ فولڈر یہ بن گیا فولڈر اور آگے اس فائل کا نام ہم وہاں پہ لکھ کے کھول کے دیکھتے ہیں یہ ایکسپیرمنٹ ہی ایک ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ کو پاتھ کا آئیڈیا سے ہی ہو رہا ہے تو یہ اب ہم نے اس کو اس کو سالف کر لیا کہ واقعی اسی فولڈر کے اندر ہی یہ فائل ہے تو اسی لئے یہ اوپن بھی ہو گیا تو ریلیٹیف پاتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور عمومن ہم اس کو ایپسولوٹ پاتھ استعمال کرتے ہیں مثلا میں چاہتا ہوں میری سائٹ جو ہے وہ آئی فریم میں اس پیج پہ آئے تو میں اس کا لینک کاپی کروں گا اور یہاں پہ پیسٹ کر دوں گا لیکن یہ اب فول میں نے اس کو دے دیا ہے پاتھ نہیں اس میں آ جانا چاہیے تھی میں پہل دیکھتا ہوں دوبارہ اس کو جی ہو سکتا ہے سرور پر اس طرح کی کچھ چیز ہو میں پہل دیکھتا ہوں دوبارہ اس کو گوگل یہی پاتھ میں دیتا ہوں میں بھی سرور وغیرہ کا کوئی ایسا ایشیو ہو ویسے تو ہو جانے چاہیے تھے گوگل ریفیوز ٹو کنیکٹ صحیح ہے جی پھر ہم پھر انہی کی سائٹ کھول لیتے ہیں یہ تو اجازت دیں گے بلکہ انہی کی سرور پہ یہ تو کھل جائے گی سرور جب ایکسس ہو رہا ہے تو اس کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کیسے ایکسس ہو رہا ہے تو وہ ریفیوز کر سکتا ہے میں اسے مومن نہیں کرتے بلکہ میری سائٹ بھی اس میں نہیں گئی میں نے تو کسی طرح کی سیٹن نہیں گئی اس میں ہو سکتا ہے بائی ڈیفالٹ ایسے ہی ہو اس پہ تو کوئی میسیج بنید ہے چلیں ہم آگے چلتے ہیں جی یا پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اٹریبیوٹ استعمال کریں یا پھر سٹائل سی ایس ایس استعمال کریں تو یہاں پہ آپ ایک چیز نوڈ کرنے والی ہے کہ جتنی بھی ویب سائٹ کی ڈیزائن ریلیٹڈ چیزیں ہیں ابھی آج کل جو پریفر کیا جاتا ہے ترجیح دی جاتی ہے وہ اسی کو دی جاتی ہے کہ سی ایس ایس میں لکھا جائے پہلے آپ کو اگر پتا ہو تو ٹیکس کو بول کرنے کے ٹیک تھا ٹیک کرنے کا لیکن ابھی اس کو ترجیح نہیں دی جاتی اس کے بجائے سٹائلز میں لکھ کے کام کیا جاتا ہے تو بہرحال سٹائلز میں لکھیں تب بھی یہ ایک چیز ہو رہی ہے بارڈر بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے تو سٹائل میں انہوں نے بارڈر ختم کر دی ہوگا اس میں اور پھر اچھا لگ رہا ہوگا اس کو ہم دیکھ بھی لیتے ہیں جی بارڈر کے بغیر زیادہ اچھا لگ رہا ہے بلکہ پیج کا حصہ لگ رہا ہے تو بھی ہم اور آگے جاتے ہیں یہ بارڈر اپنی مرضی کا دے جیسے مرضی کا دے دیا ہے 2 پکسل اور ریڈ اگر زیادہ پرومینٹ کرنا ہے اس چیز کو ہائی لیٹ کرنا ہے تو یہ اچھی ایک چیز ہے اس کو دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ استعمال ہو جائے گی یا نہیں آئی فریم میں ہم نے سورس دیا اس کا نیم دیا فریم اے باقی ہائٹ ویٹ تھی ٹائٹل دیا اور یہاں پہ ہم نے ہائپر لنک بنایا اور ویسے ہم دیکھیں ٹارگٹ میں ہم استعمال کرتے ہیں انڈر سکور بلینک استعمال کرتے ہیں یا اس کو نہیں لکھتے نہیں لکھتے تو وہ بائی ڈیفارڈ اسی پیج پہ اپن کرتا ہے اور اگر انڈر سکور بلینک لکھا ہو تو وہ نئی ٹیب میں اپن کرتا ہے لیکن آپ یہاں پہ فریم کا نام بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ منشن کر سکتے ہیں کہ یہ کدھر کھلے تو جیسے اب یہاں پہ میں کلک کروں گا تو یہ اس کے اندر کھل جانا چاہیے تو اس میں پھر لوگ اس طرح کر لیتے ہیں کہ ایک پیج بناتے ہیں جس میں کوئی ایڈکیشنل یا میٹیریل ہے کچھ بھی اس میں لیفٹ سائیڈ پہ سارے لینکس ہوتے ہیں اور آپ کے پیجز الگ سے بنے ہوتے ہیں تو رائٹ سائیڈ پہ وہ ایک آئی فریم بنا لیتے ہیں اور اس کے لینک پہ اس طرح ٹارگٹ میں وہ اس فریم کا نام لکھ دیتے ہیں تو چپٹر ون ہے وہ اپنے الالک الگ سے پیج بنا ہوئے چپٹر فور مثال کے دور پہ تو لیکن یہاں پہ جب کلک کریں گے تو ٹارگٹ کے وجہ سے وہ یہیں پہ کھل جائے گا حالانکہ وہ الگ سے بھی فائل پڑی ہوگی چپٹر فور ڈارٹ ایچ ٹی ای میل کے نام سے مثال کے دور پہ ابھی تو کیونکہ یہاں پہ انہوں نے صرف ویب چیٹ کا نام لکھا ہے لیکن ساتھ میں آپ اور بھی دے سکتے ہیں لینک چپٹر فور ڈارٹ ایچ ٹی ای میل لیکن یہ سرور پہ یہ ہونے بھی چاہیے تو ان کے سرور پہ تو نہیں ہوگی لیکن ہم بیسے اپس کی بات کر رہے ہیں اس کو ہم کلوز کرتے ہیں آئی فریم ان لائن فریم کے لیے اس میں سورس کا اٹریبیوٹ اہم ہے لیکن یہ ہم نے دیکھا ہے کہ بات سرور ریفیوز بھی کر دیتے ہیں اس میں میں دیکھتا ہوں اگر گوگل ریفیوز کر رہا ہے تو پھر جو بینگ سرچ انجن ہے شاید یہ بھی ریفیوز نہیں کرے لیکن یہ اس میں دیکھ لیتے ہیں میں یہ چاہ رہا تھا کہ کچھ ہو کوئی اور سائٹ بھی یہاں پہ کھل جائے سی چلیں انہوں نے کوئی اس سرور پہ بندی نہیں لے جائے بھی یہ مائکرو سافٹ کی طرف سے سرچ انجن ہے بینگ گوگل کا اپنی سرچ انجن اپنا سرچ انجن ہے اور مائکرو سافٹ کا اپنا ہے یہ ریکمنٹ کرتے ہیں جی ٹائٹل اٹریبیوٹ یوز کریں ہم عمومن نہیں کرتے لیکن فارسکرین ڈیڈرز تو بات یہ ہے کہ پھر آپ کے ویب سائٹ پہ کتنے سکرین ڈیڈرز ہیں اگر وہ پرسنٹیج ایک پرسنٹ سے بھی کم ہے تو پھر آپ اگنور کر سکتے ہیں بڑی حسانی سے لیکن لکھنے تو اچھا ہی ہے آپ کے اپنے ریفرنس کے لیے بھی اچھا ہے ہائٹ اور ویٹھ منشن کر سکتے ہیں بورڈر نن کر سکتے ہیں ایکسرسائز آگی ہے جی ایکسرسائز کو دیکھتے ہیں کریئیٹ این آئی فریم ویڈ ای یو آر ای اڈریس دیٹ گوز ٹو ڈو 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 یعنی آپ کو ری چیک کر رہے ہیں تو یہ اٹریبیوٹ جو ہے وہ اس کا نام یہی ہے src ہے ریفرنس دیکھنے کے لیے یہاں پہ آپ جا سکتے ہیں لیکن ابھی ہم سکپ کریں گے اور آگے جائیں گے مائی فس جاوا سکرپ تو یہاں پہ ایچ ٹی میک ٹوٹوریل میں نے یہ کیا ہے کہ تھوڑا تھوڑا ٹیچ تقریباً باقی چیزوں کا بھی دے رہے ہیں جیسے css کا بھی ٹیچ دے دی ہے جاوا سکرپ کبھی آگیا ہے باقی اور چیزوں کا بھی یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ یہ بتائیں گے تو کلک کرتے ہیں تو date اور time آگیا ہے try it yourself تو اس میں کمنٹ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ امہماً ایسی ہوتا ہے کہ on click ایمنٹ پہ یہ استعمال کرتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ بجائے سکرپ کا لگ سے ٹیگ لکھنے کے انہوں نے جاوا سکرپ اس کے اندر ہی لکھ دی ہے تو کیا لکھی ہے جی document.get element by id اور demo یہاں پہ پیراگراف ایک الگ سے demo اس کو id دی ہے تو id ملے گی .innerhtml equal to date تو date کا فنکشن جو ہے جاوا سکرپ کا اپنا فنکشن ہے تو جو date ہوگی اس کو assign ہوگی تو وہ automatically یہاں پہ نیچے نظر آنی شروع ہو جائے گی تو click event آپ صرف buttons کے اوپر نہیں کر سکتے آپ اور چیزوں کے اوپر بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں paragraph بناتا ہوں اس کے اوپر بلکہ heading کر دیتا ہوں اس کے اوپر اسی کو استعمال کرتے ہیں صرف demonstration کے لیے کہ ہم کر سکتے ہیں اور بھی چیزوں کے اوپر یہ event چونکہ ابھی تک ہم نے استعمال کیا ہے یہ ایسے ہی buttons کے ساتھ کیا ہے تو اس چیز کو تھوڑا سا scratch کر دیتا ہوں چونکہ H1 پہلے ہی اوپر ہے سیکنڈ سینج ہو رہے ہیں پتہ لگ رہا کہ click ہو رہی ہے تو ہم چلتے ہیں script کا tag ہے javascript client site script ہوتی ہے جو کہ آپ کے browser میں run ہوتی ہے آپ کے computer کے اوپر php server site script ہے وہ server پہ execute ہوتی ہے اور آپ کے پاس html css javascript یہ code آتا ہے تو یا تو direct script لکھ سکتے ہیں یا پھر src اکثر جگہ پہ دیکھیں source جہاں پہ دینا ہوتا اس کے short یہ لکھا جاتا ہے html میں تو اس میں بھی source دے کے external file کو include کیا جا سکتا ہے image manipulation form validation dynamic changes جس طرح color وغیرہ اور یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے ڈی ہم بناتے اور اس سے success کرتے ہیں کیونکہ اب مدور پہ individual element کے اوپر یہ آپ process کرنا ہوتا ہے inner html یہ پہلے بھی ہم استعمال کر دیکھ چکے ہیں یہ change کرنے کے لئے اچھا اس میں ایک چیز اور کی ہے یہ پہ ہمیں اس کو کمنٹ کرنا پڑے گا دیکھنے کے لئے اچھا اس میں دیکھ کمنٹ جو ہے وہ دوسری طریقے سے ہم کرتے ہیں اس میں ڈبل سلیش ڈال کے کمنٹ بنایا جا سکتا ہے اور ایک طریقہ وہی والا ہے جو ہم اس طرح سے کر رہے تھے css کو کمنٹ بنانے کے لئے یہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس طرح سلیش والا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور ہمیں پتا ہے بریکٹ یہ close تو اس طرح کمنٹ بنا سکتے ہیں ڈبل کے اندر تو جاوا سکرپ میں آپ اس طرح بھی کمنٹ کر سکتے ہیں اور اس لئے اس کا کلر بھی چینج کر لیا اس کو رن کرتے ہیں تو یہ چیز ہٹ گئے تو یہ پہ جو میں اس کو کمنٹ کیا 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 کسی ایونٹ کی اوپر اس کو نہیں پروسس کیا بلکہ ڈریکٹ لکھ دیا ہے تو ڈریکٹ لکھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ یہ سکرپٹ آئے گا یہ وہ پہ execute ہو جائے گا اگر تو فنکشن بنے ہوں گے تو فنکشن تب تک نہیں execute ہوں جب تک کوئی اس کو call نہیں کرے گا تو یہ فنکشن کے بغیر اس کو لکھا گیا ہے تو یہ جدر بھی آئے گا وہ ہی پہ اس کو process کر دے گا اس کی element get element وی ڈی کی ہے یعنی کہ اس جگہ پہ اور یہ خالی ہے اگر یہ پہ کچھ اور ہوتا لکھا abc تو یہ تو یہ چیز بھی ہو گئی جوا سکرپ کام انشاءاللہ ترٹوریل کریں گے ٹیسٹ جوا سکرپ کل لینے کے لیے اگزمپل ہے اگزمپل یہ اسی طرح فنکشن کے ساتھ ہے کلک ہم نے کیا ہے تو نیچ ٹیکس چینج ہو گیا ہے یہ ٹیکس پہلے آرہ تھا اور کلک باقی دیکھیں جس طرح سٹائل میں ہم نے ایک چیز چینج کی تھی تو یہاں پہ اور زیادہ چینج کی ہیں اور طریقہ کار وہ ہی ہے یہاں پہ انہوں نے سکرپ کو اوپر لکھ ہے ویسا ہم نے جو اس سے پہلے اگزمپل دیکھی ہیں اس میں نیچے لکھ رہے تھے تو سکرپ آپ کدھر بھی ہو سکتا ہے ہیٹ سیکشن میں ہو سکتا ہے باڈی کے فوراں بعد ہو سکتا ہے فٹر میں ہو سکتا ہے لیکن عام طور پہ جو جوا سکرپ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ کوشش کی جاتی ہیں کہ فٹر کے پاس باڈی ٹھے جاتی کلوز ہونے پہلے پہلے ہی استعمال کی جائیں اب یہ ان لائن سکرپ ہے تو یہ تو چلے اگزیکیوٹ ہوگا لیکن جو آف لائن ایکسٹرنل فائلز کے اندر جو سکرپ ہوتا ہے وہ اس کے لیے پر پیج لوڈ ہو جائے تو جوا سکرپ لوڈ ہو ورنہ یہ کہ آپ کا جو پیج لوڈ سپیڈ ہے اس کے اوپر یہ افیکٹ کرتا ہے تو اس کے اس میں تو ٹھیک ہے یہ فنکشن یا یہ چاہے ہم اوپر لکھے نیچے لکھے یہ خود سے اگزیکیوٹ نہیں ہوگا جس طرح پچھلی ہم نے اگزیمپل میں دیکھا تھا کوڈ ڈائریکٹ لکھا ہوا ہے اس کو رن کرتے ہیں تو اس ہی وقت ہی اگزی ٹھیکٹ ہو گیا ہے میں واپس فنکشن کے لے آتا ہوں باڈی بنا لیتا ہوں یہ ٹیکس ختم ہو جائے گا اور بلکہ ختم نہیں ہوگا چونکہ یہاں پہ ہم نے فنکشن کال کی اس میں سٹائل چینج کی ہے فنٹ سائز فنٹ سائز دیا ہے سٹائل کلر چینج کیا ہے کلر دیا ہے بیکگراؤن کلر چینج کیا ہے بیکگران کلر دیا ہے تو ہم نے نوٹ کیا تھا کہ جو بوس ادھر میرہ پچاس پہ ہوتی ہے سوس ہوت 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 needles تم 福 موسیقی 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 جی اس میں ایک جو چیز میرے ذہن میں آئی ہے میں ہائیلیٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو سی ایس ایس کی پروپرٹیز ہیں جس طرح فانٹ سائز جہاں پہ اس طرح دیا گیا ہے تو یہاں پہ فانٹ سائز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پروپرٹی اس طرح فانٹ ڈیش سائز اور اس طرح یہاں پہ بیک گراؤنڈ کلر یہ کٹھا کر کے لکھا گیا ہے تو وہاں پہ بیک گراؤنڈ ڈیش کلر کے نام سے پروپرٹی ہے اور کلر کی کیونکہ یہ ایک ہی لفظ ہے تو یہ ایسے ہی آئے تو اس میں نوٹ کرنے کی باز یہ ہے کہ وہاں پہ جو ڈیش کے ساتھ لکھا وہ آرہا ہے یہاں پہ ڈیش کے بغیر آرہا ہے اور لفظ کا پہلا پہلا جو لفظ ہے وہ اس میں دیکھیں کہ یہ اس کو ایف چھوٹا ہے فرس کریکٹر لور میں ہے لیکن جو اس کا سیکنڈ ہے جو ڈیش کے بعد والا آرہا ہے تو یہاں پہ ہم دیکھ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو انہوں نے کیپٹلائز کیا ہے وہاں پہ جس طرح فانٹ سائز بیک گراؤنڈ کلر یعنی ڈیشز جاوا سکرپ میں ڈیشز استعمال نہیں ہوتی ہیں جو نام ہوتے ہیں نام ویریبلز کے چونکہ ڈیش جو ہے وہ کلکلیشن کے لئے استعمال ہوتی ہے مائنس کلکلیشن جب آپ کرتے ہیں تو اس کے لئے تو یہاں پہ پھر ویریبلز کے نام جو ہیں وہ اس میں ڈیش نہیں آتی ہے جبکہ css ڈیش کو لاؤ کرتا ہے آپ ڈیش ڈال سکتے ہیں تو جاوا سکرپ میں جو پریفر کیا جاتی ہے وہ ویریبلز کے نام میں انڈر سکور کیا جاتا ہے تو جس طرح اگر یہ فارٹ سائز بڑا کر دے تو وہ بے برکنگ ہوگا دیکھیں کس چیز کا سائز جیس بڑا ہے اس بڑا ہے نا میں یہ بتا رہا ہوں جی جی بیک گراؤنڈ کلر میں سی بڑا ہے اور میں اس میں چھوٹا کر کے بھی یہ دیکھتا ہوں میرے خیال ہے کہ یہ شاید پھر مسئلہ بنے کیونکہ جاوا سکرپ میں کوڈنگ جو کافی مسئلے والا کام ہے کیونکہ جاوا سکرپ آپ کا کیونکہ نا دیکھیں اس نے لحاظ نہیں کیا ہے ٹھیک ہے آتے بھئی جی نہیں فانٹ سائز چینج نہیں کیا نا جی میں کروں حالا کہ چھوٹی سی چینج ہے اسی لئے میں تھوڑا سا اس کو ہائی لیٹ کیا ہے یہاں پہ آپ کو بتایا ہے سی ایس کے پرپرٹیز ڈیش کے ساتھ ہیں لیکن یہاں پہ لکھنی ہے تو سٹائل کا تو اس کا اٹریبیوٹ ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہاں پہ اس کو کیپٹیلائز کرنا ہے جو جو کریکٹرز ورنہ یہ رن نہیں ہوگا اس کو میں کلوز کرتا ہوں اور اس میں دیکھیں بڑی انٹریسٹنگ چیزیں بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ والا ہے لائٹ آن لائٹ آف آن آف آن آف آن آف تو اس کو دیکھیں آپ اس کو ایکسپلین ہم کرتے ہیں ہیڈنگ پیرا گراف ہے سکرپٹ کو بھی ہم اگنور کرتے ہیں اس کو پھر ہم سمجھتے ہیں باقی ایمیج ہے آئی ڈی اس کی ہم نے دی ہے اور اس کو بائی ڈیفالڈ ایک بلب آف کی جیف لگی بھی ہے ویٹ سائٹ دی ہے اور دو بٹنز بنائے ہیں ایک اوپر لائٹ فنکشن ایک ہی کال کیا ہے پیرامیٹر ون دیا ہے اس کو زیرو دیا ہے اس کا نام لائٹ آن لائٹ آف تو اب یہ فنکشن کے دیرہ ہے یہ اس سکرپٹ کے اندر لکھا ہوا ہے یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہاں پہ یہ کلوز ہو رہا ہے تو فیسے ہم نے پیچھے جو پڑے تھے وہاں پہ یہ چیز نہیں تھی ساتھ میں اس طرح یہ فنکشن کا نام اسی طرح تھا اور یہ بریکٹس تھیں لیکن یہ اس کو ہم کہتے ہیں اس کو پیرامیٹرز کہتے ہیں تو پیرامیٹرز یہ ہے کہ یہاں پہ جو ویلیو یہاں پہ لکھی ہے وہ سیدھا اس ویریبل کے اندر آ جائے گی یہ ایس ڈیو کے اندر جب اس پہ کلک کریں گے تو ون جائے گا اس پہ کلک کریں گے تو زیرو جائے گا تو یہاں پہ انہوں نے ایک ویریبل بنائے ہے جاوا سکرپٹ میں ویریبل بنانے کا یہ طریقہ ہے وار اور ویریبل کا نام سمی کالن اور پھر کنڈیشن لکھی ہے اور یہ ایسے ہی اس کا سینٹیکس ہے ڈبل ایکویل کے ساتھ یہ ایکویلٹی چیک ہوتی ہے سنگل ایکویل کے ساتھ ویلیو آسائن ہوتی ہے ڈبل ایکویل کے ساتھ ایکویلٹی چیک ہوتی ہے یہ اس کے ایکویل ہے تو پیک اس کی ویلیو یہ اس نے بلب آف کر دی ہے اور ون یعنی ایلس میں آٹومیٹیکلی مطلب یہ ہے ون ہی ہے پھر تو بلب آن یہ ویلیو اس کے اندر چلے گئی اور یہاں پہ انہوں نے کہا کیا ہے ڈاکومنٹ ڈاٹ گیٹ ایلیمنٹ بائی آئی ڈی جو کہ اس کی آئی ڈی ہے ڈاٹ سورس تو یہ والی ایٹریبیوٹ ڈاٹ سورس ایکویل ٹو آگے اس کی ویلیو جو اس ویریبل کیا ہے تو اس میں اس کی بیس بھی ہوگا جو ہم نے یہ کلک کیا تھا تو اس کو ہم سمپلی فائی بھی کر سکتے تھے فنکشن تھوڑا سو آسان کر سکتے تھے دو فنکشنز اس کے بنا لیتے ہیں لائٹ آن لائٹ آف تو اس میں پھر ہم یہ لکھ دیتے ڈریکٹ اس کا یعنی تھوڑا سا آسان کر لیتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا انہوں نے مشکل کر دیا ہے لیکن ٹھیک ہے ابھی پھر یہ ہی ہے ٹھیک ہے یعنی بلپ کی اوپر کلک کریں تو یہ آن ہو جائے اور ویسے باہر کلک کریں تو آف ہو جائے اس طرح جی ہو سکتا ہے جی ہو سکتا ہے جی ہو سکتا ہے اس میں جو آن والا ہے وہ تو آرام سے ہو جائے گا باقی جو سویچنگ والا ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا دیکھیں اس میں اگر دیکھیں دیکھیں جو ہم نے جو فنکشن یہ لکھا ہوا ہے سوال نہیں سوال نہیں سوال نہیں سوال نہیں سوال نہیں سوال کرتا نہیں ابھی ٹائم ہے سات منٹ ہے تو میں چلے اسی فنکشن کو دیکھیں یہ آپ یہ ایمنٹ جو ہے میں نے اس کے دیکھیں کال کر دی ہے اور لائٹ اس کو پیرمیٹر ون دے دیا ہے تو ایک سٹپ تو یہ آرام سے ہو جائے گا یہاں پہ کلک کیا تو یہ آن ہو جائے گا دیکھیں وہ ہی فنکشن تو ہمارا کوٹ تو لکھا ہوا ہے کلک ایمنٹ ہے نا کلک ایمنٹ میں نے اسی کو یہاں پہ کال کر لیا ہے لیکن یہاں پہ یہ ٹرکی پارٹ جانے کہ یہاں پہ زیرو بھی پھر آ جائے نا یہ یہ پھر تھوڑے مسئلے والی بات ہے لیکن وہ اس کے اوپر ہو گا نا نہیں پھر مسئلہ مسئلہ ڈی دے کے سیم نہیں ہو سکتی اس کو چلو میں ڈی ٹو دے دیتا ہوں اس طرح پھر یہ کچھ یہ تو اس پہ کلک کرنے سے تو ہوگا بات سمجھ رہے ہیں چونکہ اس کو ہم نے زیرو پاس کیا نا اس پہ کلک کرنے سے تو وہ اس کو بند کر رہا ہے ڈی ٹھیک ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ چیز ہے نا اس کو ہم ایک دفعہ کیلئے تو کر سکتے ہیں چلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا آئیڈیا دیتا ہوں کہ دیکھیں اس کا جو کوڈ ہے اس کو ہم دیکھیں چیزیں چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا آتے بھائی اور اس کے کوڈ میں دیکھیں ہم اگر اسی فنکشن کو چینج کر دیں اون کلک ایمنٹ کو ہی چینج کر دیں ویسے تو ہم جتنی دفعہ کلک کریں گے تو یہ ون ہی جا رہا ہے نا تو اگر ہم اس کی ویلیو اگر ہم اس کی ویلیو یہ زیرو دے دیں ادھر میں ٹرائی کرتا ہوں ویسے ہو سکتا ہے یہ غلط ہی ہو لیکن ٹرائی کرنے میں کیا ہر جائے کم از کم ایک دفعہ تو یہ اس کا فلو چل جائے گا اس کو رن کرتا ہوں ایک دفعہ کلک کیا ہے آن ہوا ہے دوبارہ کلک کیا ہے آف ہونا چاہیے تھا لیکن آف نہیں ہوا میں بھی کچھ اور میں بھی کسی اور ترکیس ہوتا ہو کیونکہ ویسے میرے خیال میں تھا کہ یہ جب کوڈ ایگزیکیوٹ ہوگا تو یہ اسی ایلیمنٹ کی بیٹر میں ہوا جاتا ہے آج آپ ہی بہت ہے یہ جب پر آرہا یہ اس کے پر بھی دیکھا آپ نے اسپیکل کر کے تو وہ بھی آنے کر دیا ہے آپ نے اس کو اس کو اس کو آئیٹی کے ساتھ کرے تو ہولے گا کلاس اصلا میں یہاں پہ یہ فیزیکل امیجز چینج کر رہا ہے جو جواسکرپٹ ہے نا یہ آپ css سے بھی کر سکتے ہیں کہ ایک css بنائیں جس میں image دوسری میں css بنائیں اس میں دوسرا آرہا ہو اور پھر javascript سے کلک کے اوپر آپ یہ کروا لیں اس طرح بھی ہو سکتا ہے ہاں لیکن ایسے بھی اسے بھی ہو جانا چاہیے چاہیے تھا مجھے 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 علم میں نہیں چلے میں اس کو بند کرتا ہوں تو ٹائم تقریباً ہو گیا ہے ہونے لگا ہے تھوڑی دیر میں تو میں نماز کے بھی بریک ہوگی تقریباً دس ایک منٹ کے تو جی بس پھر میں اس کو میں کمپلیٹ کر کے اس سے نکل آؤں تو پھر باقی پھر دیکھتے ہیں اس کے بعد میرے خیالہ اور اس کو نہیں کرتے کیونکہ آج ہم نے یہاں سے شروع کیا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے چپٹرز کر لیا ہے یہ روٹین سے ہم نے زیادہ کر لیا ہے ویسے ہم جو پیچھے سے میں دیکھ رہا تھا نا ہم تقریباً تین چپٹرز کر رہے تھے جو ہمارے فلو تھا نا ہوا ایسے ہی تھا تین چپٹرز گئی جی اور یہ ان کے نصف تھوڑے سی تھوڑے سی انٹرسٹنگ بھی تھے ان کی نزبت کیونکہ یہ باقی ٹیگز پڑھنے تھوڑے سی بورنگ بھی ہیں بہت سیمپل چلیں پھر میں اس کو کلوس میں نہیں کرتا ہوں اپنے میں یہ بند کر دیتا ہوں کیونکہ اگر کوئی جوائن کرنے کے لیے یہ کیا کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں تو نہیں میں واپس کرتا ہوں کیونکہ یہ ریکارڈنگ چل رہی ہے تو میں اس کو بھی بند کرتا ہوں اور دوبارہ میں سٹارٹ کرتا ہوں سہی آتے بھئی پھر انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد پھر میں آپ کو میسیج بھی کر دوں گا اللہ حافظ ہمارا 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 ہمارا